برائے حصول خشنودی امام حسین علیہ السلام با آواز بلند صلوہ برائے تاجیل زبور امام زمانہ علیہ السلام باردیگر با آواز بلند صلوہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئے الخلائے کے اجمعین الصلاة والسلام والنبی الاملی المکی المدنی علیتہ تامی سید البحی والسراج المزیب والکوکب الدری بارئے الخلائے کے والسکینہ المتفون بے عرض مدینہ ابل قاسم محمد با آواز بلند صلوہ ایکو بند کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جس جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں دعا ہے پروردگارِ عالم بانیاں نے مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالدہ من نہ جائے میرے مالک تجھے دری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز لیں میرے مالک تجھے دری عزت کا واسطہ اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق اطاف کرو سامین ضرور امین کہیے گا میرے مالک تجھے دری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں ہم لوگوں کو کم سے کم مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق اطاف کرو میرے مالک تجھے دری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں اس تمام قرعہ عرض میں جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد شید و شہدہ عشق جالی رہتے ہیں انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا اللہ کربلا کی زباری نصیب پہلے ناراض نہ ہوں تو امین کہیے گا میرے مالک تجھے دری عزت کا واسطہ ہم گناہ گاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما ان تمام تردوں کی قبولیت کے لیے اس خلوات عبادت سمجھ کے بولن دواز سے دماغت کرو اجازت ہے نوکری شروع کی جائزت ہے صاحب مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا کبھی کسی کا موتاج نہ کریں آپ کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہِ عالیہ میں قبول فرمائے اور اللہ عزداری کے مظلوم کے اس حسین سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے اجازت ہے بات شروع کی جائزت کے سامنے اب وقت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے معاول موسم کا بھی اور مجلس کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بات شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں پھر جہاں معاول جاتا ہے وہی نوکری اے پکھا پھیر دے مربانی بات شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں پھر جہاں بھی معاول جاتا ہے اور پھر وہی نوکری کریں گے اور آپ کو سلام کر دیں گے سامینی گرامی ایک مصرہ عرض کر رہوں کہ غم حسین میں جو عشق بار ہوتا ہے لاہور سے کبھی والا تقریباً اچھا خاصا سفر بنتا ہے اگر آپ نراز نہ ہوں تو امام حسین علیہ السلام تو انہوں نے بڑے رنگ لامے مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائیں نراز نہ ہوئے جو میں لاہور تو کبیر والے تک آ گیا تھے تو اسی بیٹھے بیٹھے نئے میں دو دو قدم اگے تشریف لیا ہوں امام حسین علیہ السلام دن آتے ہیں دو دو قدم اگے تکلیف کرو بجلس اپنے آخر میں تھوڑا سا بہتر ماحول ہو جائے اور آپ اپنے گھروں کو جائیں آپ کا وقت بچایا جائے امام حالی بھئی اس کی ایک کو بند کر دو میرے چاہم ایک کو بند کر دو اس کی اجازت ہے نا بات شروع کی جاتے کے سامنے بات شروع کرتے ہیں سارے دن کے آپ زاکرین کو سن سن کے اور تھکاورت گرمی دکٹہ ہو یا میرا سونا مجمع بات شروع کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں آپ کہاں جاتے ہیں مصرہ غم حسین میں جو عشق بار ہوتا ہے یہ اتنا حسین مجمع یہ اتنا خوبصورت ماحول سامین میں آپ سے کچھ نہیں مانگنا میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ دوسرے مصرے پہ امام حسین علیہ السلام کی ذات زامن ہے اگر بار ڈیزرونگ ہو تو صرف مسکرائیے گا تاکہ مجھے آپ کے ماحول کا پتہ چل سکے اور میں اپنی بات اسی حوالے سے شروع کروں گا اگر اب مصرہ ڈیزرونگ نہ ہو تو چھپ بیٹھئے گا میں اسی پہ پہ بھنڈ کرو اس کا فیصلہ کریں تاکہ آگے چلے اور پتہ چلے کتنا پڑھنا ہے غم حسین میں جو عشق بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے اللہ ایناتھوں کو کسی کا مطابع نہ کرو جو مشکل بات میں بلند ہو رہی ہے میرے مولا سلامت رکھیں ملکے بولو نعرہ ہائے ذریعہ غم حسین میں میرے جوان بھرا میرے محترم میرے محترم میرے محترم میرے محترم میرے محترم تے میرے اے پچھلے دو ترہ اے وی محترم کو دا بار ہاں تسی بن دے یوں محترم جڑے دھیر محترم بن کے بیٹھے ہو ہون میربانی کرے ہو تھوڑے جینا ہاتھ چوے آئے میرے مولا دن آتے غم حسین میں جو عشق بار ہوتا ہے میں پتہ ہوئے تجھے تھکے بیٹھے ہو میں چنگا بھلا سفر کر کے آیا میربانی ہاتھ چوہ دو منٹ پوری لسٹ جڑائی نہ میں نے پڑھن دا حکم کی تو مجھے دو چار چیزیں پڑھنی ہے بس جلدی جلدی اپنا ٹائم بچائیے غم حسین میں جو عشق بار ہوتا مولا باس پڑھنے کا حکم ہے انکل جی آپ کے سامنے میں چوتھا مصر آبات ہی شروع مولا باس سے کر رہوں اپنے جوانوں میں سے کوئی ایک تو ایسا ہو جو کہے لیے باس اسکری میں مولا باس کا نوکر ہوں اور مولا باس کی زازہ میں نے مجھے لطف نہیں آیا مولا کی قسم میں یہی ممبر چھوڑ دوں گا ورنہ تیرا اپنا مقدر ہے میرا اپنا نظر ڈاکٹر صاحب مجھے مصر کی قیمت چاہیے مصر ہے غم حسین میں جو عشق لاہور سے یہاں تک کی قیمتیں نوکری ہو گئی غم حسین میں جو عشق بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے اور ممبر پہ اعلان کر رہوں دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں مباس کے جیسے شیر کے موں میں شکار ہوتا ہے اللہ انہوں کو کسی کا محتاج میں کرے یہ جوان کیا سلامت رہے ہیں یہ جوان سلامت رہے ہیں جو مشکل بات ہیں میرے محترم ہاتھ اٹھائیے ملکے بولو نارے ہائے دری غم حسین میں جو عشق بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے دبا ایک بار نہیں پیسے چلیں تو دس بار پڑھائیے غم حسین میں جو عشق بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے دبا کے دانتوں میں دریہ چلا ہے یوں غازی یہ نہیں کہ ہزار روپیاں دی گیا آپ نے مصرہ وہ پڑھنا ہوں جو نہیں پڑھنا تھا میرے بھائی یا ایسے موٹیویٹر نہیں کرنا تھا یا چھیڑنا نہیں تھا یا اب چھوڑنا نہیں میں مصرہ اولہ پہ رکوں گا یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کتنا بولتے ہیں نہ بولیں نہ سمجھیں خدا کی قسم یہ شہر نہیں پڑھوں گا سمجھ گئے تو پھر پڑھوں اگر آپ لوگ حکدار ہوئے تو عشق بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے کہ جیسے شہر کے موں میں شکار ہوتا ہے پہلی بار آیا ہوں اور ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں کرم حسین کا لایا ہے ہر نہیں آیا وہ پچھلے جوان پیچھے سے ہاتھ نہیں اٹھ رہے میرے محترم کل رات کوئی دو ڈھائی کا وقت تھا مغل پرہ لاہور جیسا شہر تھا اور مجھے یاد نہیں ماحول کیا بڑھ گیا ایک کو بند کر میرا بھرا کرم حسین کا لایا ہے ایک کو بند کر میرا بھرا کرم حسین کا لایا ہے ہر نہیں آیا کرم حسین کا آواز اگر صحیح آ رہی ہے تو مجھے بتائیے گا کرم حسین کا کافیہ کیا چل رہا تھا عشق بار ہوتا ہے اس سے پیار ہوتا ہے جیسے شیر کے موں میں شکار ہوتا ہے تو ممبر پر اعلان کر رہو کرم حسین کا لایا ہے ہر نہیں آیا کیوں سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے کرم حسین کا لایا ہے ہر نہیں آیا بلو شلوار کمیز میرے بھائی کرم حسین کا لایا ہے ہر نہیں آیا اگر ایسی چپ بیٹھنے تو بھائر حوال ہو میرے بھائی جا کے میں اپنی گھاڑی کے ایسی یون کروا دیتا ہوں نہیں تو تھوڑا سا بولو میرے ساتھ کرم حسین کا لایا ہے ہر نہیں آیا سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے میرے محترم بارہ محرم انشاءاللہ کبیر والا زندگی رہی تو صبح دس سے گیارہ آپ کو سلام کریں گے آپ کے مصرح بارہ محرم تک بھول گئے نا میں نے جناب علی اکبر علیہ السلام کے حرم امام حسین کے حرم میں نا اس زمین سے جا کر یہ زبان مس ہی نہیں کی توفیق مدھت سرائی ہی تو مانگی ہے ان سے اور انہوں نے اپنی شان کے مطابق عطا تو کر دیا ورنہ میں کہاں ڈیزرف کرتا تھا مصرہ پڑھوں اور جھولی پھیلاروں کوئی بھی جوان ایسا نہ جو کہتا ہوں میں جناب علی اکبر کا نو کروں اور مجھے لطف آیا اور میں چھپ کر گئے ہوں عشق بار ہوتا ہے اگر کیمرہ ہاں کیمرمین بھائی جرے سے بھیریے گا مجھے بندہ بتائیں جو بیٹھا ہے اور ہاتھ کیسے نہیں اٹھاتا عشق بار ہوتا ہے اس سے پیار ہوتا ہے شیر کے موں میں شکار ہوتا ہے سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے اور معافی مانکے کہہ رہوں کہاں ہو ارے کہاں ہو آکے رکابوں کو چوم لو یوسف کے راہوار پہ اکبر سوار رہتا ہے بیٹھا ہے کو مشکل بات کا خریدار یہ جوانی سلامت رہے یہ چہرے سلامت رہے یہ مجھگرہ یہ ماحول ہے کراچی مولا کی قسم سزا کا ڈر ہو تو مجرم مجرم فرار ہوتا ہے کہ جیسے شیر کے موں میں شکار خدا کی قسم مولا عباسِ علم بیٹھا ہے موسیقا 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 ہاہ یہ حق تھا یہ حق سلامت رہے میرے معلومر لاوعظوں پر الرحم فرمائے سمجھ گئی ہو ملکے بولو حیدر 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 جو دس لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پر روک لے اور یہ بات بھی بھائی جن ان کے کراچی سے سڑھی گیا ڈاکٹر ریحان آزمی صاحب ایک بڑے محترم شاعر ہیں میرے مولا کی بارگاہ میں شرے گئے جنہوں نے کتنی دہائیاں جناب ندیم رضا سرور صاحب کو نوہے لکھ کے دین ہیں ریحان و سرور سرور و ریحان ہم لوگ تو بچبند سے جناب ندیم سرور صاحب کو سنتے آ رہے ہیں ایسا شاعر جس نے پتہ نہیں کتنا عرصہ ندیم سرور صاحب کو اب انہوں نے بیٹا بنایا ہوا تھا مجھے ان کی برسی آگئی دھیر راتیں ایسی گزریں ہیں جس پہ ریحان بھائی پڑھنا شروع کرتے تھے اور وہ پڑھتے رہتے تھے پڑھتے رہتے تھے کراچی میں انکل کہنے کا رواج نہیں ہے تو بڑے سے بڑے کو بھی بھائی کہہ کے بلائے جاتے ہیں اس لیے میں نے ریحان بھائی کہا ہے بے عدبی نہ سمجھئے گا تھے وہ ہم سے بہت بڑے پوری پوری رات پڑھتے رہتے تھے اور ہم ایسے سنتے رہتے تھے اور بہت کم لوگ پنجاب میں یہ بات جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ریحان آزمی لکنت کا شکار تھے رک رک کے بولتے تھے اب آپ ڈاکٹر ہیں یہ مرض ہوتی ہے جس میں بندہ کنٹینیوسلی نہیں بول سکتا اسے ٹھہر ٹھہر کے بات کرنی پڑتی ہے اڑ جاتے ہیں ایک لفظ بولتا ہے بریک لگ جاتی ہے رک کے ہدھ کھولو ذرا تحک سونی جی گلت وان سونو ایڈی گرمی جھت با سو تو میں ہور پسینا ہو سی تو انویت کے کرمہ لے ایسے ٹھہر ٹھہر کے رک رک کے اڑ اڑ کے بولتے تھے ڈاکٹر ریحان آزمی اور یہ بھی مولا حسین کا کرم تھا جب ذکر حسین کرتے تھے ممبر پہ تو پروپر بولتے تھے نجی میفلوں میں لکنت زدہ رہتے تھے اور ان کا آسمان سے بڑا شہر ہے میری لکنت نے سکھائے عدب آداب مجھے میں نے رک رک کے لیا حضرت عباس کا نام ہائے 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 یار کیا وہ حسین مجلہ ہے خدا کی قسم یار کیا جنتی محول ہے خدا کا وہ بھی سارے دن کا تھکا ہوا مجموع اور اس میار پہ داد آ رہی ہے میں نے رک رک کے لیا بھائی جن آپ کی دعا بہت اچھی آ رہی ہے لیکن آپ کا محلہ خدا کی قسم بہت چھپ ہے میں نے رک رک کے لیا حضرت عباس کا دس لاکھ میں آ گئے آلی کالی بیٹا ذمہ داری اٹھائیے گا اپنے مجمع کی ذمہ داری اٹھانی نہیں ہے ایسے اوکے قاضی وسیم صاحب جیسے کرتے ہیں اوکے میرے بڑے پسندیدہ ذاکر ہیں قاضی بھائی کو مولا ہمیشہ اپنی عوض و مانے میں رکھیں چند ہی ذاکرین سے پیار ہیں ان میں ایک قاضی وسیم صاحب یوکے ہر سال پڑھتے ہیں اور انگلینڈ ماں پہ نورت ہیمٹن پڑھتے ہوئے نا جب مجمع کو سیٹنگ کرنی ہوتی ہے تو اس ٹیم قاضی صاحب کہتے ہیں میرا ٹاپ کلاس مجمع میرا ویل ایجوکیٹڈ مجمع اب سر اٹھائیے گا اس مجلس کے لئے بھی قاضی صاحب نہیں حکم کی ہے میرے مولا انہیں سلامت رکھیں حاضری ہو کے جب بھی کوئی جنگ جو میدان جنگ میں جاتا تھا جب بھی کوئی جنگ جو میدان جنگ میں جاتا تھا تو وہ اپنا تعریف کرواتا تھا میں کون میرا باپ کون میرا تاتا کون میرا فیملی بیک گراؤنڈ کی آئے تاکہ دشمن پریشنائز ہو جائے کہ یہ اب کون آ گیا ایک سو پچاس بند ہیں اس نظم کے اور ایک سو پچاس بند سے وزنی جملہ ابتدا میں آپ کو دے رہا جہاں اپنا تعائے ہاں جہاں اپنا تعریف کروانا تھا کہ میں کون ہوں وہاں علی کے شیر نے ایسے پیشانی پہ ہاتھ رکھے فرمایا کوفیو شامیو تم عباس کا مقابلہ کرتے ہو ارے تم تو اس قابل ہی نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو میں بتاؤں گا سارجی گال کو چنگی آوے تو ایک اور ہزار نکر وٹ دویا ہے اپنی جوے بے سے ارے تم اس قابل ہی نہیں ہالی نہیں ہالی آوے تو میرے آگ کھڑتے نہیں نہیں تو میں سارے لیہ لیہ ساں ارے تم اس قابل ہی نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو مجھ سے سنو میں بتاؤں گا کہ بیٹا میں نہیں دیونے خیر یہ تو اور کوئی کھلا ہوئے ارے تم اس قابل ہی نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ایک سو پچاس بند ہے مجھ سے پانچ چھ سنگی میں گیا میر بانی مولا کا باستہ اب ذرا ریڈی رہی گئے نظر میں شروع کر رہا ہوں جس کے لیے بانیان اچھا خاص حضور ارے میرا مقابلہ مجھے نہیں جانتے ایوہ ناس دلے حیدر کرار ہوں میں سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں جوانیاں 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 سلامت رہے ملکے بولو حیدری ایوہ ناس دلے حیدر میرے محترم بارہ محرم کے بانیان یہ چیز میں نے ڈاکٹر حیان راجمی شاہب کی برشی پہ پڑھی تھی ان کا ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا پھر وہاں پہ ایسا کوئی میرے مولا نے کرم کیا ایسے اپروف ہو گئی کہ پنجاب میں جہاں جاتوں وہاں پر موالیان یہی پڑھنے کا حکم کرتے ہیں ارے ایوہ ناس دلے حیدر کرار ہوں میں سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں یہ لکھنو کی اردو ہے علی کلال فرماتا ہے سور ماں سب شکن و غازی و جرار ہوں میں عالمِ ذر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں ایک دن بھی جو جوان شکول کا مو دیکھ کے آگیا نا یا جس نے ایک دن بھی میرے محترم لغت پڑھی ہے وہ کیسے میں آپ کی ہاتھ کو میں سلام کروں نظم سے پہلے خدا گواہ مجھے آپ نے خرید لیا اللہ کرے میں سمجھا سکوں جس نے ایک دن بھی لغت پڑھی ہے وہ بات ضائع نہیں جانے دے گا ارے میرا مقابلہ ارے عالمِ ذر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں ارے مجھے نہیں پہچانا اصداللہ کا اکاس مجھے کہتے ہیں اوہ شیر ہوں اس لیے عباس مجھے جوانی 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 ملکے ہائی دری ارے شیر ہوں ارے شیر ہوں اچھا تلہ نہیں مانا اتھائی روی آئے اتھائی روی آئے تو دو مسنے سنو بڑے اور بات بھی صرف آپ سے کر رہا ہوں نیچے بیٹھے بغیر شیر سنیے ارے عباس ارے مجھے نہیں پہچانا ارے کہاں میں کہاں تم ارے بازاری نصب کے لوگو ارے سہرائی نصب کے لوگو ارے عباس کا مقابلہ مجھے پہچانو تو صحیح میں کون ہوں ارے کل ایمان امام ازلین مانگا میں اکیلا ہوں جسے رب سے علیل ہے رب سے میں اکیلا ہوں جسے رب ساؤنڈ میرا ساتھ نہیں دے رہا ورنہ میرے مولا کرم کرتے میں اکیلا ہوں اور قصور ساؤنڈ کبھی نہیں ہے بیچارے کا پتہ نہیں کیسی کیسی آوازیں سنتا رہے سارا دن میں اکیلا ہوں جسے رب سے علیل نے مانگا فرمائے مجھے پہچانو میں ارے اس کو ٹھیک آواز رک رک کے اسی مولا پاس ذکر ہوندہ پہ ساؤنڈ ذرا سا بہتر کر دیں میرے محترم میرے مولا سلامت رکھ مزید 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 تھوڑا سا بہتر کیجئے مولا آپ کی نوکلی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے پچھلیوں میری آواز ہوندی پہ میں سے وجہ تون نیڑے بلیندہ پیاس بھی اب ٹھیک ہے آواز آواز ٹھیک ہے سلوات پڑھ دے یہ نظم پڑھنے کا بھی حکم ہے اور اس نظم میں بلخصوص سپیشلی اس مسدس کو پڑھنے کا زور دے کے کہا گیا ہے مجھا نہیں بتا اب آپ لوگ کیسے شوران سے کیا کیا سنتے ہیں ہمیں ایسے ہی پڑھنا آتے ہیں سب ہی ہم سے اچھے ہیں لیکن یہ بات لکھنو کی ہے پنجاب کی نہیں مجھے پہچانو میں کون ہوں تین لائنوں کی چھٹی چوتھے مصرے پہ مجھے آپ جوان ساتھ چاہیے میں چوتھے مصرے پہ بھی کم رکھتا ہوں لیکن یہ ماحول ایسا ہے کہ یہاں مجھے پوری امید ہے مجھے قیمت ملے گی فرمایا کیا کہا کیا کہا شاہ ابو زر سے ملے گا کی نہیں آب کوزے کو سمندر سے ملے گا کی نہیں ارے نور کچھ مہرے منور سے ملے گا کی نہیں ارے سوچتے ہو کے میرے در سے ملے گا کی نہیں ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا آپ کے برکردار مجھے نظر نہیں آرہے جنہوں نے مجھے یہ مصرہ پڑھنے کیلئے حکم کیا تھا ارے سوچتے ہو کے میرے در سے سامین یہ ایک مشکل استیار ہے مولا کا واشتہ اسے سمجھئے گا مجھے نہیں پتا میرے انسٹرگرام پہ ویڈیو پڑھئے جا کے دیکھئے گا کراچی میں اس نظم پہ ڈاکٹر ریان عظمی کی برسی پہ ماحول کیا بن گیا ارے سوچتے ہو کہ میرے بھائی کیمرہ میں نے ایک اور تکلیف کرنا میرے در سے ملے گا کی نہیں ارے غازی سے غداری یہ بات یاد رکھنا میرے در سے ملے گا کی نہیں اوہ شامیوں میں اعلان کر رہا ہوں ارے شک کے پھندے میں گلہ ڈال دیا جھول گئے اوہ کیا میرا بابِ ہوایج کا لقب بھول گیا بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا غریدار تو سر اٹھائے مل کے بولو حیدر حیدر خدا کی قسم یہ بہت بڑی بات ہے یہ اردو اسلام آباد پڑھتا ہوئے میں ڈرتا ہوں مولا کی قسم ڈرتا ہوں اور یہ ان علمین کی قسم چار شابان کا جشن تھا جی سکس فور اسلام آباد میں جہاں پر آپ کے سامائین میں خدا کی قسم پتہ نہیں کس کس کلاس کا بندہ بیٹھا ہوئے مولا کی قسم یہ خیرات وہاں بھی نہیں ہوئی جو یہاں پہ ہو رہی ہے میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں ارے شک کے پھندے میں گلہ ڈال دیا جھول گئے کیا میرا بابے میں توسی آپ کو کیا کیا کیتا ہے میں قرآن کی آیت پڑھتا ہے شیعہ سنی کتابوں کے حوالے دیکھ کر میں جدار جی کوئی خطابت کرتا اور جاتا کوئی تبلیغ ہو جاتی کوئی ذکر ہو سائے اب آپ لوگوں نے خود مجھے مشکل میں ڈالا ہے تو اب آپ لوگوں کو بھی یہ چیز کرنی پڑے گی ساتھ دینا پڑے گا اب واپس آئے میں پورا شیعر نہیں پڑھا صرف دو مصر پڑھوں کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے وہاں سے واپس آئے خیمہ حسین میں کس لیے جنگ لڑنے کی اجازت لینے کے لیے ہون آپ پس اچھ بیٹھے ہیں میں بھی کوئی کراچی یا لکھنود نہیں میں بھی توڑے پنجاب دا گالے درہ پنجابیز کرنے ہیں توانا سمجھیں دے ہیں وقت میں اردو چیر پڑھ سان شیعہ سنی بیرامو توانا میں دسنا یہ چاہنا کہ جنابِ عباسِ علمدار اندے پہن امامِ حسین دے خیمج خیمہی یہ امامِ حسین دا خدا جنہاں نے سمجھائے اندے پہن مولا غازی کتھے امامِ حسین دے خیمج کون مولا عباس کتھے خیمہِ حسینج کے آنکھاں خدا دی قسم اتنے ہی سمجھا سگنا مافی مانگ کی کہہ رہا ہوں شہ کے خیمے میں شجائے ازلی آتے ہیں آج پھر خانہِ کعبہ میں علیہ بہت شکریہ بہت شکریہ میرے بھائی بہت شکریہ آج پھر خانہِ کعبہ میں علیہ آتے ہیں مولا آئے مولا حسین مجھے جنگ لڑنے کی اجازت چاہیے میرے مولا حسین نے فرمایا اب خود بتا تجھے ان سے لڑبا رندہ پہ ہوئے اے محلہ رندہ پہ ہوئے پکھیا گے بھائی کے چوب بیٹھ ہمیں کرمہ لیا علیہ تجھے ان سے انیس وجوہات ایک سنا رہا ہوں صرف ایک اب باس میں تجھے میرے بھائی مجھے کراچی والی مجلس میں سے اگر یہ شہر آپ ثابت کر دینا میں مو مانگئے نام دوں گا خدا کی قسم مجھے اس مجلس میں سے یہ مسددس ثابت کرنے کراچی کیوں نہیں پڑا مجھے نہیں پتا کتاب سامنے کھلی پڑی تھی اس نے کہا تھا وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا کہ کتاب اکل کے تاک پہ جو دھری تھی سو وہ دھری رہی خبر تہی اور عشق سن نہ جنو رہا نہ پری رہی نہ تو تو رہا نہ تو میں رہا جو رہی سو بے خبری رہی یہ مصرہ مجھے ثابت کتاب کھلی رہی یہی موبائل کھلا رہا میں نے یہ شہر نہیں پڑا یہ مسددس نہیں پڑا ڈیر کی وجہ سے نہیں پڑا کہ مجمع نہیں بولے گا یہاں کیوں پڑھ رہا ہوں مجھے یہ بھی نہیں پتا جناب حسین علیہ پتہ نہیں کتنے مصرے نکال کر مجھے پڑھنا پڑھ رہے امام حسین نے فرمایا غازی میں تجھے ان سے نہیں لڑا سکتا مولا کوئی وجہ حکم ہو گیا میں نہیں لڑوں گا لیکن مولا مجھے وجہ تو بتائیں میں نے ان سے کیوں نہیں لڑنا حسین فرماتے ہیں غازی بہت بڑی وجہ ہے مولا کیا وجہ ہے حسین پانچ لائنوں کے چھٹی چھٹے مصرے میں میں جوان کو اس کی سیٹ سے کھڑا کر دوں گا میں بڑی میند کر رہا ہوں جو میری نظر میں آگئے اور اس کا ہاتھ نہ اوپر ہوا حسین فرماتے ہیں بات سیدھی اسی بات ہے امتہاں صبر کا ہے خود کو سنبھالو ابباس وارث نوہ کی کشتی کو بچالو ابباس غیز کو صبر کے آئین میں ڈھالو ابباس غیز کو صبر کے آئین میں ڈھالو ابباس قبضہ تیغ سے نظروں کو ہٹالو ابباس قبضہ تیغ سے نظروں کو ہٹالو ہٹالو مجھے قیمت جوان میرے سامنے میری مرضی کے بٹھائیے جو قیمت دیں میرے قد سے بڑی بات ہے ارے قبضہ تیغ سے نظروں کو ہٹالو ابباس سرکار خیریت فرمایا جنگ نہیں لڑنی مولا خیر فرمایا ہاں مولا وجہ فرمایا سن آج میں اوہ آج میں ازن وغا دینے پہ مقدور نہیں کیوں ذات واجب کو قیامت ابھی منظور نہیں موسیقی آج میں ازن وزار وغا کہتے ہیں جنگ کو اذن کہتے ہیں اجازت کو آج میں اذن وغا دینے پہ مقدور نہیں ذات واجب کو قیامت ابھی آج میں دون ایک سوادی گلد سننا کھلو 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 ایک منہ میری سنونا جڑے خوش انہوں اور خوش کرنواستے تے جڑے پرشان انہوں انہوں دی پرشانی تقریباً اضافہ کرنواستے میں توان ایدس ہنا چاہنا کہ ای نظم ہون شروع ہون دی بھئین کرما اہت میں اتھائی مکیندہ بھی پہاں تسلی رہا اتنی بیٹھ رہی ہے میرا بیران اتنی میں پڑھ سکتا دو 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 سے تین بند اٹھارہ رائنے کتنی ہوتے ہیں بس ان کا وقت نکالی گئے جناب عباس آگے بڑھے خائمہ حسین سے باہر آئے عباس جنگ لڑنے کی اجازت نہیں ٹھیک ہے بادشاہ باہر آئے ٹیلے پہ کھڑے ہوئے سوال کا جواب دیجئے میں مسدس شروع کرتا ہوں جب بھی کوئی بڑا کسی چھوٹے کو بلائے تو چھوٹا سب سے پہلے کیا کہتا ہے جی جی علی عباس اہترامن بڑا جب بھی بلائے اہترامن فلبدی چھوٹا کہتا ہے جی جی زاکر صاحب جی مولوی صاحب جی کاری صاحب جی بانی صاحب جی حاجی صاحب جی حاجی صاحب بادشاہ مجھے توفیق میں دس فرائی بخشی ہے میرے کلیجے میں اتنی ہمت دیجئے کہ میں آپ کی بارگاہ عظمت پناہ میں میرے مولا میرے آقا میرے شہنشاہ میرے مالک میرے بادشاہ میں ویسے پڑھ سکوں جیسے کہ مصرہ ڈیزرونگ ہے یہ سن تو اچھا رہی ہیں علی عباس عسکری کے جگر میں طاقت دیجئے میری پھیپڑوں میں اتنی جان آ جائے کہ میں اس مصرے کو ویسے ادا کر سکوں جیسے یہ مصرہ حق دار ہے بڑا جب بھی بھلائے چھوٹا سب سے پہلے کہتا ہے جی اب کیا ہوگا خیام حسینی سے عباس باہر آئے ماحول کیا تھا مصرہ آسمان تک جو گئی شہر نیستان کی پکار ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار علی حق 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 ملک نعرہ دریعہ آسمان تک جو گئی شہر نیستان کی پکار اب جلدی سے جلیئے پیچھے سولا لائنے رہ گئیں شہر نیستان کی پکار ملک الموت نے تھررا کے کہا جی 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 سرکار سرکار جی سرکار لہجہ غیز میں بولا یہ حسین جنار ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شورِ اشرار جی بادشاہ میں سن رہا میرے بھائی یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا یہ چال یہ چلنا یہ مجھے کسی اور مضمون میں دکھانا ہے اگر مولا باس کے علاوہ کسی اور مضمون میں یہ چیز ملے میں ذاکری چھوڑوں گا جو چیز یہاں آ رہی ہے ملک الموت میرا کام کرو انکل جی یہ ایٹیٹیوڈ دیکھنا ہے یہ پروٹوکول دیکھنا ہے سرکار کیا حکم کیا کام کرنا ہے فرماتے ہیں انہیں دیکھ رہے سرکار دیکھ رہوں یہ ترائی پہ ہے شورِ اشرار جی بادشاہ میں ان کا شور سن رہوں آئے آئے کیا مزا ہے خدا کی قسم سرکار فرماتے ہیں ملک الموت کام یہ ہے دشمنی میں دشمنی میں یہ کئی روز سے پل کھاتے ہیں جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں ہم آتے ہیں ہم تین منٹ گھڑی پہ ٹائم رکھانا تین منٹ سے زیادہ فضائل نہیں ہے بہت لمبے بھی گھنوں تو تین منٹ سے زیادہ ہم آتے ہیں یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا ہر ستم گھر کا جگر کانپ اٹھا تھر رہا سامین یہ شاعری ہوتی ہے خدا گوا جس میں آپ کی داد کا خیال نہ رکھا جائے جس میں آپ کو پوری کہانی نظر آتی رہے وہاں سے چلے پھر ملک الموت نے اطلاع دے دی یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا ہر ستم گھر کا جگر کانپ اٹھا تھر رہایا بدحواسی میں بینے سادے لہی چلایا بدحواسی میں بینے سادے لہی چلایا نہر سے بھاگ چلو قہرِ الہی آیا اب تو آپ خود ہی ڈھیلے ہو گئے بھائی جان لفظ ہے روپا کبھی انشاءاللہ بیٹھے تو پرشین فارسی اور فرنچ فرانسیزی ان دونوں زبانوں پر بات ہوگی دنیا کی مہتبر ترین زبانیں ہیں اردوی اس لئے یہ اتنی مہتبر ہے کہ اس میں فارسی ملی گیا انگریزی ادب اس لئے یہ اتنا مہتبر ہے کیونکہ اس میں فرنچ کی آمیزش ہوئی ہے فارسی کا لفظ ہے روباہ اور روباہ روباہ کہتے ہیں لومبڑی کو کس کو کہتے ہیں اے کدے چلیں ان انرو کو میرا شہر سون کے منجن روباہ کہتے ہیں بھائی جی کو کم تا نہیں مضبور روباہ کہتے ہیں لومبڑی کو ایک اٹھرال کے وینے بار میں موکہ ہی کھل رہا روباہ کہتے ہیں کس کو لومبڑی کو روباہ کہتے ہیں ابن سعد نے کہا بھاگو خدا کا کہہ رہا رہا ہے اس کی فوج نے کہا تو نے کہا تھا نہر نہیں چھوڑنی اب کہاں لے کے جا رہا ہے اس نے کہا بھاگنا بنتا ہے اس کی وجہ یہ ہے سر میں نے دیکھ سر سر آواز آتی رہی گی سر جگر ہاتھ کمر اور گلے جاتے ہیں اوئے شیر آتا ہے تو روباہ چلے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں میرے مولا باس نے آگے بڑھ کے فوج کے سامنے کھڑے وکے فرمایا شمر بزدل سپہے جور منگا اور منگا شمر بزدل آخری مصرہ ماں نے سوارا مضمون چھوڑ دیا فرماتے ہیں شمر بزدل شمر بزدل سپہے جور منگا میر تکی میر نے کہا تھا شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہے دل ہوا ہے چراغ مفلس کا ایک ایمرے ہلے دی لیٹی یہ بڑھی بھئی ہے غریب کے چراغ کی طرح میرا دل ہو گیا کبھی جلتا ہے کبھی تھمتا ہے یہ لیٹ تھے حسابی ہو گئے میر تکی میر کا شہر آج فٹ آیا ہے میری زندگی میں شمر بزدل سپہے جور منگا اور منگا دیر کس بات کی فلفور منگا اور منگا ارے اپنے انجام پہ کر غور منگا اور منگا اور منگا او مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا آئے مجھ سے او مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور منگا اب دس لاکھ کلشکر کم جس کے پیچھے بیس لاکھ کا ہو ایک بار وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا فوج اور منگا یہ خدا کی قسم اسپاک نام پہ آت ہے میں نہیں جانتا کہاں کتنی کتنی خیراتی ہیں اب جس کے پیچھے بیس لاکھ کا ہو وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے اب باس فرماتے ہیں اور منگا نہیں ہے ہمت آخری بات کر رہا ہوں اس نے کہا غازی یہ دس لاکھ کلشکر کیا کم ہے جو تُو کہہ رہا ہے فوج اور منگا اور عباس یہ دس لاکھ ہے انہیں کن کے دیکھ خدا کی قسم علی کے شیر بپرا فرماتے ہیں غازی کو دس لاکھ سناتا ہے تجھے شرم نہیں آتی میرا اعلان سن اشحل زیرک و ہشیار کچل ڈالے گا وہ اتنا لشکر میرا رہوار کچل ڈالے گا چپ ہوئی چپ ہوئی نہر تو عباس کی گونجی آواز ایک آنسو میں پر چھوڑ رہا ہوں چپ ہوئی نہر تو عباس کی گونجی آواز بندہ خاص اسی کا ہوں جو ہے بندہ نواز ایک آنسو آ جائے گا غازی فرماتے ہیں شامیوں اپنے ہی خون سے وضو کر کے بسہد عجز و نیاز مجھ کو پڑھنی ہے سکینہ کی محبت میں نماز تاریخ گیتی ہے میرے بادشاہ جس وقت خیام حسین میں آئے نا جنگ کی اجازت لینے کے لئے اس وقت ماحول کیا تھا ایک سوال ایک جواب ایک روایت آپ سوچ رہے ہوں گے اور یہ میں گیا خیام حسین میں جب اجازت لینے آئے میں فضائل پڑھا تھا اس وقت میں اب اس طرف گیا نہیں اب سن دیجئے آ کے فرمانے لگے شام ہوئی جاتی ہے میرے انسار کی تعداد گھٹی جاتی ہے حمت فوج شکی اور بڑھی جاتی ہے مولا حسین اب میرے زبد کی زنجیر کھولی جاتی ہے مولا مجھے جنگ لڑنے کی اجازت چاہیے کتنی حسرت سے حیاء دیکھ رہی ہے مجھ کو سر زینب کی ردہ دیکھ رہی ہے حسین فرماتے ہیں غازی تیری مجبوری ٹھیک ہے پر میں بھی تو حسین ہوں دل کے آئینے میں شیشے کی طرح ہوتا ہے رخ پر نور پہ دیدے کی طرح ہوتا ہے قلب پاکیزہ کے ٹکڑے کی طرح ہوتا ہے غازی بھائی چھوٹا ہو تو بیٹے کی طرح ہوتا ہے تجھے میدان بھیجوں ادھر مسکرہ دو کہ میں تسکینِ دلِ زار کروں پاس آؤ تمہیں اکبر کی دھروں پیار کروں ہر شہید جس نے کربلا کے میدان میں زین چھوڑی ہے سامینِ گرامی اس کی شہادت کا ایک بڑا اثر ہوا ہے اب باشر علمدار واحد مظلوم ہیں جس کے زین چھوڑنے کے چار بڑے اثرات ہیں قبلہ جاڑا صاحب فرماتے تھے اب باشر علمدار سے پوچھا اب باشر علمدار کے زین چھوڑنے کے چار بڑے اثرات جاڑا صاحب سے پوچھے گئے بتائیے کیا ہیں موچی دروازہ لاہور مجلس پڑھ رہے تھے بیچ مجمع سے سوال ہو گیا بتائیے کیا اب باشر علمدار کی شہادت کا پہلا بڑا اثر کیا ہے بڑی جلدی قبلہ فرما گئے تھے اب باشر علمدار کی شہادت کا پہلا اثر بنی حاشن کے پیاسے بچوں پہ پڑا جن کے ہاتھ سے پانی کے خوشک جام زمین پہ گر کے ٹوٹ گئے ایک آنسو میں اس طرف سے کوئی قسم نہیں ہے میں باوزو کھل ہوتا میں قدی ممبر تیسنیت نہ نہیں آیا کہ میں پہلے آڑے تو وڈی پڑا میرے بعد میرے تو گھٹ داد لے وے دوسرا زاکر مجھ سے مولا زندگی چھین لیں اگر میں کبھی یہ سوچ کے ممبر پہ آیا ہوں کربلا والوں کا خزانہ ہے خیرات بہر رہی ہے یہ ایک سمندر ہے جس میں سے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے خالی یہاں سے کوئی بھی نہیں جان یہ دیکھو میری جھولی میں صرف ایک آنسو ڈال دو جو میری بکشش کا سامان کرے میں یہیں پہ تمہیں سلام کر رہا ہوں مولا کا واسطہ جملہ ایسا ہے یا سر نیچے کر لینا یا ہائے کر دینا اسے نظر انداز نہ کرنا قیامت بند ہے جھڑا صاحب بتائیے پہلا اثر تو بنی حاشم کے پیاسے بچوں پہ ہوا دوسرا اثر کن پہ ہوا جاڑا صاحب فرماتے تھے غازی کی شہادت کا دوسرا بڑا اثر فوج شام پہ ہوا جب انہیں پتا چلا غازی اتر گیا نو لاکھ نے مل کے ناچنا شروع کر دیا ارے اب علی کی بیٹیوں کے برکوں کا لٹنا آسان جائے میری امامہ بینا صحیح ازادی ہیں مرش ازادی ہیں امامہ زمانہ توڑے پردے سلامت رکھن میری مخدومہ ہر دھی ہر بہن شرم و حیاتی دولتنا مزید نوازے شاء اللہ میری مخدومہ دے نقش قدم تٹورنا نصیب ہونے ایک بہن سمجھ سی کہ میں کیا دپیاں اس قلد تعلق ہی ایک بہن نالے تیسرا بڑا اثر جاڑا صاحب فرماتے تھے اس بی بی پہ ہوا جب اسے پتا چلا کہ اب باس نے ذہن چھوڑی ہے اس نے تمام بی بیوں کو اکٹھا کر کے کہا اب میں تمہارے برکوں بھی زالے میں اب اگر ناراض نہ ہوں تو میں چوتھا اثر سنا کی اپنا مسائف تمام کر رہوں علی عباس اس قریب پوری رات بھی پڑے تو یہ بتا نہیں سکتا کہ کیسے کس پہ کتنا اثر پڑا چوتھا میں آپ کو خدا سخن میر بکبر علی انیز کا ایک مثلہ سناتا ہوں اساتید لوگ استادوں نے کہا تھا کہ انیز کے اس ایک مثلے میں پورا مرسیہ بند ہے اللہ کر یہ ایک مثلہ سمجھا سکوں چوتھا اثر کس پہ ہوا انیز فرماتے ہیں ازانِ اثر سے کچھ لمحات قبل نو لاکھ مرنے والا تھا اکیلا میرا امام تھا جو نو لاکھ کے زخم سہرا تھا اس وقت حسین نے نہرِ الکمہ کی جانب دیکھ کے نا انیز فرماتے ہیں رو کہ حسین علیہ السلام نے فرمایا غازی افسوس کہ تُو نے میری تنہائی نہ دیکھی عباس حسین اکیلے رہے طلب کرنا مانگنا ایک منٹ سے زیادہ میں ممبر پہ نہیں ہوں مانگنا جناب ابباس علمدار سے اگر کسی کی کوئی بھی حسرت رکی ہوئی ہے تو میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں آنسوں آئیں تو مانگنا وہ عطا نہ کریں تو خدا کی قرم قسم ان کی قریمی کی توہین ہے لیکن شرط یہ ہے کہ عشق بہ جائے اور خلو سے نہیں ہے بلکہ میں آپ کو علامہ نصیم عباس رزوی کا جملہ سناتا ہوں بہت درد میں آپ گریہ کر رہے ہیں سفیت دردی ہے علامہ نصیم عباس رزوی صاحب فرماتے تھے میں نے نجفِ اشرف مولا علی علیہ السلام کے حرم میں سہن میں کھڑے ہو کے آیت اللہ خوئی سے سوال کیا تھا سرکار بتائیے ابباسِ علمدار سے اپنی حسرتیں طلب کرنے کا کیوں حکم ہے تو نصیم صاحب فرماتے ہیں اتنے بڑے مجتحد عاظم نے رونا شروع کر دیا اور رو کے فرماتے ہیں غازی سے حسرتیں اس لیے طلب کرنے کا حکم ہے کیونکہ کربلا میں غازی کی اپنی کوئی حسرت پوری نہیں دو حسرتیں تھیں ابباسِ علمدار کی ایک جنگ لڑنے کی اجازت ملے دوسرا چار سال کی بطول تک پانی پہنچے نہ جنگ لڑنے کی اجازت ملی نہ ہمت نہیں ہے بس ممبر چھوڑوں نہ چار سال کی سکینہ تک پانی پہنچا بس میرے امام نے اتنا کہا ابباس اگر اتنا کہتے ہو تو جاؤ اور جا کر مشک پانی سے بھر دو نصیم صاحب فرماتے تھے مشک پانی سے بھرنے کا حکم ملا پانی لانے کا حکم نہیں ملا اگر پانی لانے کا حکم مل جاتا تو پھر قیامت آ جاتی پانی آ کے رہتا حسین نے فرمایا غازی بس مشک پانی سے بھر دے حکم ملا تو میرے مولا باس نہرے علقما یا دریائے فراد کی جانب چلے وہاں جا کر پہنچے اور ابباس نے مشک کو بھرا میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا آدھے منٹ کے بعد میں ممبر بھی چھوڑ رہا ہوں جب مشک پھر لی تو غازی واپس بلٹے دائیں آباز اکلم ہوا فرمایا اکبر کا صدقہ بائیں آباز اکلم ہوا فرمایا سغر کا صدقہ سامین اگرامی سمجھانا یہ جاروں کہ ابباس و علمدار نے اپنے دانتوں میں مشک چھپا لی اپنے دانتوں میں مشک پھسا لی اور اپنے آپ کو خیام گاہ کی جانب لے کے جانا شروع کر دیا کبلہ نظیم سے فرماتے تھے یہ وہ وقت تھا جب خیام گاہ کے دروازے پر احساس صاحب اولاد بندہ سار اٹھائے ایک چار سال کی بطول نے حبش کی ملکہ کے سامنے ہاتھ بان کے کا دادی فضاء پیاسے بچے منتظر ہیں اور اب مجھے میرا مشکی دکھائی نہیں دے رہا فوجوں کے بیچ میں میرا مشکی گھر چکا ہے دادی کسی طریقے مجھے میرا مشکی ملا دو کبلہ تاریخ کہتی ہے چار سال کی بطول کو اپنی ہتھیلیوں پہ حبش کی ملکہ نے بلند کیا یہاں سے چار سال کی سکینہ بلند ہوئی وہاں فوجوں کے نرقے میں اباس علمدار نے رکابوں پہ زور دے کے خود کو گھوڑے کی زین پہ کھڑا کیا کبلہ نصیم اباس رجوی صاحب اور باقی مقدمین پڑھتے تھے یہاں سے سکینہ بلند ہوئی آخری جملہ وہاں سے اباس بلند ہوئے دور سے بھتی جی نے چچا کو دیکھا دور سے چچا نے بھتی جی کو دیکھا کبلہ تاریخ قیتی ہے دور سے چچا اور بھتی جی کی یہ آخری ملاقات تھی اس کے بعد سکینہ اور حضور ملاقات نہیں ہوئی یہ سکینہ اور اباس کی آخری ملاقات ہے اس کے بعد چچا اور بھتی جی کی ملاقات نہیں ہوئی بڑے حوصلے سے جملہ سمجھئے گا حضور ملاقات اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ اس کے بعد ماش کی نہر پہ سو گیا خوش کے ہونٹ لے کر سکینہ شام چلی گئی وہ نہر سے نہ آیا وہ شام سے واپس نہیں آئی وہ نہر سے نہ لوٹا وہ شام سے علی کی دکھی بیٹنیاں آپ کا گریہ اپنی بارگاہ دعا مغام نہیں ماتمداری ہے یہ دعا مغام نہیں میرے اللہ آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آئے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے پڑھنے والوں کی پڑھائی بانیان مجلس کا لنگر نیاز ہے تمام مجھکیر کے جند الفاظ میری مخدومہ قبول فرمائے اللہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے با آواز بلند اللہ با آواز اللہ محمد و علی محمد و صدقہ میرا قریم خالق پن مرتبہ اللہ محمد و علی محمد و علی محمد و صدقہ اللہ محمد و علی محمد و صدقہ اللہ کو پیارہ ہو گیا وفات پا گیا درجات بلندی کے لئے دعا فرمائے مولای کائنات حسن و غری کے رحمت فرمائے محمد و علی محمد جوار جو گا فرمائے اس مجلسے دانو قبول و منظور فرمائے میرا مولا میرے بھائیں در صفح ماتمی چاہا قبول و منظور ہوئے لنگر بانی خرچ خرجات نظر نیاز کریم اللہ زہراد چندے غربت صدقہ میرا مولا قبول و منظور فرمائے اور ادھا سواب بحق محمد مصطفی بحق مرتضا بحق حسن بحق حسین کریم اللہ بھائی میرے بھائی لکٹر شربان مزنواز والدائیں